ایک طرف پاکستان طریق انصاف کے بعض رہنمائی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسی ماہ یعنی کہ اپریل میں جیل سے باہر آ جائیں گے تو دوسری طرف عمران خان نے ابھی بھی اپنا جو سیاسی موقف ہے وہ بہت سخت رکھا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لارہے ہیں اس پر ہم مزید بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیرے صحفیہ تجیہکار حامد میر نے میر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پاکستان طریق انصاف کے کئی رہنمائی اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان اسی مہینے اپریل کے مہینے میں ہی جیل سے باہر آ جائیں گے جو دو کیسز نام آباد ہائی کورٹ میں ہیں عدد کا کیس سائفر کا کیس اس میں بھی ان کو بیل مل جائے گیا یا وہ کیسز ہی ختم ہو جائیں گے کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہے کہ آسانیہ ہیں کیونکہ دوسری طرف عمران خان مسلسل ہیٹ بڑھا رہے ہیں کل بھی انہوں نے صحفیہ سے جب گفتگو کی اڈیالہ جیل میں تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور کچھ خاص لوگوں کا نام لے کے انہوں نے تنقید کیے ان پر دیکھیں یہ جو وکیل حضرات ہیں نا یہ تو ہمیشہ یہی دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ان کا جو آدمی ہے وہ خواہ وہ عمران خان ہو وہ نواز شریف وہ آسف زرداری ہو جو بھی ہو اس کا وکیل یہی کہے گا جی کہ وہ انقریب جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور جیل میں جو لوگ ان کو ملتے ہیں یا وہ صحافی جن کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر آپ گفتو کریں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو اتنی جلدی چھوڑ دیا جائے گا یا تو انہوں کے عمران خان کو ڈیل کر رہے ہو یا انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بیک ڈور چینل کھولا ہو تو وہ تو اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو بھی ڈسکریج کر رہے ہیں جنہوں نے کوئی بیک ڈور چینل کھولا ہویا ہے یا وہ جا کے کسی سے ملاقات کرتے ہیں انہوں نے تو یہاں تک اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر کسی نے میرے بحاف پر کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ میں نے آپ کی کوئی ڈیل جو ہے اس کو میں نے اپروو نہیں کرنا اور میں جیل میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی فکر کریں میری فکر نہ کریں بلکہ انہوں نے ایک تو جو تحریک انصاف کے بہت ہی ذمہ دار ہیں سینئر رہنوائے ہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے کوئی ایسی بات کیا کہ جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بہت سخت انہوں نے الفاظ اپنے بارے میں انہوں نے ادا کیے کہ میں انہوں کو نرم سے نرم اگر کروں انہوں الفاظ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے نواز شریف کو فتح کر لیا انہوں نے آصف زرداری کو فتح کر لیا یہ ہر کسی کو فتح کر سکتے ہیں یہ مجھے فتح نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں بھی زمانت ہو جاتی ہے عدد کیس میں بھی زمانت ہو جاتی ہے تو ان پہ اور بھی بہت سے کیس ہیں تقریباً دو سو کے قریب کیس ہیں تو کسی نہ کسی کیس میں ان کو اندر ہی رکھا جائے گا کیونکہ جو دوسری سائیڈ ہے جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی ایک طرح تو عمران خان ہے جو کہہ رہے ہیں ہم میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی تو دوسری سائیڈ بھی پچھلے دو دن سے یہی کہہ رہی ہے کیونکہ انہوں نے خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر علی مہین گھنڈاپور اور صوبائی کیبنٹ کے کچھ منسٹرز کو بھلایا تھا ان کے ساتھ کوئی باتشیت کی تھی اس کا کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں نکلا تو اب پچھلے دو دن سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی اور عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں میر صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کی جو پوزیشن ہے خاص طور پر نو مئی کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے پلانرز تھے جو سہولتکارز تھے جو ایگزیکیوٹرز تھے ان کے حوالے سے وہی پولیسی ہے جو ماضی میں تھی اس میں تو کسی قسم کی لچک نہیں ہے unless and until یہ آکے اعتراف کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور معافی مانگی جائے اس پر جی آپ شہزاد صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پوزیشن ہے نو مئی کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پوزیشن ہے اس میں رتی بھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ وہ دن بدن ان کا جو موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے تین چار مہینے میں طریقہ انصاف کے مختلف رہنماؤں کے ذریعے عمران خان صاحب کے ساتھ جو باتچیت کرنے کی کوشش کی گئی اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان تو باتچیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ورنہ کیا ضرورت تھی کیا علیمین گھنڈا پور پہ نو مائی کا کیس نہیں ہے کیا بہت سے جو دیگر صوبائی وزراء ہیں کے پی کے ان میں سے کئی جو ہیں ان پر نو مائی کے کیسز ہیں تو پھر کیوں ان کو بلائی جاتا ہے کیوں ان کے ساتھ کھانے کھائی جاتے ہیں یا ان کو کھانے کھلائی جاتے ہیں لیکن میرے صاحب یہ بتائی کہ کل جو گفتگو ہوئی عمران خان کی اس میں ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوا ہماری حکومت ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے ہمیں شک تھا لیکن پھر بھی میں نے کمیٹی بنائی جو مذاکرات کری تھی جنرل باجوا سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب ہماری حکومت چلی گئی تب بھی میں جنرل باجوا سے دو دفعہ ملا اور ہم نے بات چیت کی یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت گرانے والے کے ساتھ بھی میں بیٹھ سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی دوسری طرف وہ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے ہمیں صرف بتایا تھا کہ وہ کرپٹ ہیں اور آج بھی جو اسٹیپیشمنٹ ہے اس سے بھی وہ اس وقت فیلال بڑا سخت لہجہ اپنائے ہوئے ہیں تو سوچ کیا رہے ہیں پھر عمران خان دیکھیں عمران خان کی جو سوچ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوا کے ساتھ بھی میں نے ملاقات کر لی تھی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر آپ کو میرے ساتھ آگے بات چیت کرنی ہے تو بات چیت یہ کرنی ہے کہ آپ یہ مانیں کہ آپ نے میری حکومت غلط گرائی اور آپ نے میرے خلاف جو مقدمے بنایا وہ غلط تھے آپ کا جو میرے بارے میں رویہ تھا وہ غلط تھا آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں تو جب آپ مان لیں گے کہ میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے یہ مطلب ہے اس میں کونسی ایسی راکٹس ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں میں آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں آپ آ کے مجھے یہ کہیں کہ خان صاحب آپ ٹھیک تھے ہم غلط تھے یہ ہے ساری بات اچھا